سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خربوزہ اور کچھی تر خجوریں ایک ساتھ کھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان خجوروں کی گرمی کا توڑ اس خربوزے کی تھنڈک سے ہو جاتا ہے اور خربوزے کی تھنڈک کا توڑ خجوروں کی گرمی سے ہو جاتا ہے کچھی تر خجوریں یہ جو پیلے جب ہو جاتی ہیں پورے نہیں پکے ہوتے آدھے آدھے پکے ہوتے ہیں یا بعض وقت پیلی ہو چکی ہوتی ہیں وہ خجوریں تو ان میں خاص مٹھاس آ چکی ہوتی ہے اور کچھ خجوریں ایسی ہیں جو کھائی ہی اس وقت جاتی ہیں وہ زیادہ پکی اچھی نہیں لگتی اس حالت میں جس کو ہمارے پنجابی میں ڈوکے کہتے ہیں اس حالت میں وہ بہت اچھی لگتی ہیں تو اس سے مراد وہ ہے برحال خجور گرم ہوتی ہے خربوزہ ٹھنڈا ہوتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول سے مراد فرمایا بھی ساتھ کہ کھانوں کے جو اثرات ہیں کھانے کی چیزوں کے ان کو ضرور مدد نظر رکھنا چاہیے گرم چیزیں ہیں ٹھنڈی چیزیں ہیں ان کے اثرات کو مدد نظر رکھ کر کھانا چاہیے گرم چیز کوئی کھا رہی ہیں تو اس کے ساتھ کوئی ٹھنڈی چیز بھی کھا لینی چاہیے ٹھنڈے اثرات والی چیز بھی ساتھ کوئی کھا لینی چاہیے اگر ٹھنڈی کھا رہے ہیں تو ساتھ کوئی گرم چیز بھی کھا لینی چاہیے تاکہ وہ اعتدال برقرار رہے کوئی زیادہ گرم چیز ہے تو اس کی گرمی سے مدد کو نقصان نہ ہو زیادہ ٹھنڈی ہے تو اس کی ٹھنڈک سے نقصان نہ ہو تو اعتدال اس سے برقرار رہے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک غزائیں اور غزائیں لینے کا معمول یہ طب میں ایک بڑا انقلاب ثابت ہوا اور طب کے لئے بڑی معاون ثابت ہوئیں آج کی طب اور میڈیکل بھی اس کو مان رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک غزائیں وہ صحت کے لئے بہت مفید ہیں اور خصوصا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ کس طرح آپ کس چیز کو کھایا کرتے تھے تو وہ طب کے لئے انسانی صحت کے لئے رہنما ثابت ہوئے ہیں انسانی صحت پر بہت اچھے اس کے اثرات ثابت ہوتے ہیں کہ جب ہم چیزوں کو ان کے اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کرتے ہیں تو ان کے جو گرم چیز ہے جیسے یا ٹھنڈی چیز ہے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ اس طرح انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے جب ہم ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درس قرآن درس حدیث اسلامی واقعات اور شرعی مسائل میں رہنمائی کے لئے ہمارے چینل دینی درسگاہ کو سبسکرائب کیجئے درس حدیث